یہ صدای حریت جمع کشمیر ہے کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی مختلف جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کی حالت ازار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام عالم اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لیں اور یہ ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسیروں کو تشدد تاثب علاج مالجے کے ادم فراہمی اور اپنے عزیزوں سے ملنے سمیت ہر انسانی حق سے محرومی کا سامنا ہے انٹرنیشنل فورم فر جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئر میں محمد احسن اونتو نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی دیگر پامالیوں کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی املاک کی تباہی جنیوہ کنونشن کی براہ راست خلافرزی ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے فورم نے مختلف عزلہ میں تحقیقی اور بھارتی فوجیوں کی طرف سے کی جانے والی خلافرزیوں کو دستاوزی شکل دی ہے جس میں شہری املاک کی تباہی کے علاوہ تشدد طاقت کے بہشانہ استعمال اور جنسی تشدد وغیرہ کے الزامات کا بھی احادہ کیا گیا کشمی میڈیا سروس کی طرف سے جاری ایک تجزیادی ریپورٹ میں کہا گیا کہ حال یا ڈی ڈی سی انتخابات کے نتائج سے بی جے پی رہنماؤں کے مقبولیت بالخصوص مسلم اکثریتی وادی ہے کشمیر میں ان کے داؤں کی کلے ہی کھل گئی ہے پارٹی وادی کے 140 نشستوں میں سے صرف تین نشستیں حاصل کر سکی ہیں یہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندو اکثریتی علاقے جمہو میں بھی بی جے پی اپنی توقعات کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی جمہو کشمیر پیر پنجال فریڈم مومنٹ اور جمہو کشمیر ایمپلائیس مومنٹ نے کہا ہے کہ شعبائیان جالی مقابلے کے ریپورٹ سامنے آنے کے بعد پوری دنیا پر آشکار ہو گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا کردار کس قدر مجرمانہ ہے اسلام آباد پاکستان میں کل جماعتی حریت کانفننس آزاد جمہو کشمیر شاہ کے زیر احتمام جمہو کشمیر لیبریشن فرنڈ کے مرہوم خائم مقام چیئرمین عبد الرحمید برد کی آدمی ایک دعاییہ مجلس منعقت کی گئی اور اس موقع پر انہیں خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کی قربانیاں فراموش نہیں کی جائیں گی اپ ڈیٹ ختم ہوا نرندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت ملک میں ہندتوہ نظریات کو پروان چڑھانے اور اسے ہندو راشتر بنانے کے آر ایس ایس کے خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے زور و شور سے کام کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جب سے مودی حکومت بھارت میں برسر اقتدار آئی ملک میں مذہبی نفرت میں مسلسل اضافہ ہوا ازادی اظہار رائے کے حقوق سلب کیے گئے اور اقلیتوں خاص کر مسلمانوں کو گائے کے زبیہ کے جھوٹے الزمات لفظ جہاد اور گھر واپسی جیسی استلاحات پر مبنی مسلم مخالف مہمات اور خالص ہندو نعرے جے شریرام اور بھارت ماتا کی جے لگانے کے زبردستی اقدامات نے جہاں مسلمانوں کو مایوس کیا وہیں دلیت اور معتدل مزاج ہندو بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر بی جے پی کے فیستائی نظریات کے آگے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی گئی تو بھارت کا مستقبل تباہی کے سوا کچھ اور نہ ہوگا اس حوالے سے بی جے پی کی غیر مقبولیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ مقبوزہ وادی کشمیر میں منقض ہونے والے نام نہات زلہ ترقیاتی کونسل کے حالیہ انتخابات میں تمام در حکومتی مشینری استعمال کرنے کے باوجود اسے صرف تین نشستیں ملیں جبکہ جمعو میں بھی بی جے پی کو توقعات کے خلاف نتائج کا سامنا رہا مقبوزہ وادی سے بی جے پی کی شکست اس بات کی دلیل ہے کہ اہل کشمیر یہ جان چکے ہیں کہ ان سے ان کی شناک چھننے والی مودی حکومت ان کے وجود کو ہی ختم کرنے کے درپے ہے اس لیے حریت پسند کشمیری عوام کا یہ عزب ہے کہ بھارت کے تمام تر استعماری اقدامات اور مظالم کے باوجود وہ اپنے حقوق کی واقظاری کی تحریک جاری رکھیں گے